بھائی کس نے کرنا ہے اور اتنا کیوں سوچ رہے ہو پوچھ لو میرا سوال یہ ہے کہ نیادیش صاحب سے میرا سوال ہے جی جی کرے کرے جی جیزا کہ ہم جانتے ہیں آپ کی آواز کو درمائی قریب کر لیں بھائی بیٹھے ہوئے کیا ہوں ہم یوت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں پتہ ہم سب کا ایک منسٹ بن چکا ہے اس ٹائم کہ نہ نواز شریف صاحب کچھ کرتے ہیں نہ عمران خان صاحب یا کوئی بھی پولیٹیشن ہے وہ کچھ بھی خود نہیں کر سکتے کیونکہ جیسا کہ جیسے میری آ آداشت کے مطابق آج تک کسی بھی پرائیم نیسٹر نے پانچ سال کمپلیٹ نہیں کیے تو یہ میرا پوچھنا سوال ہے کہ جو یہ سب کچھ کرتے ہیں ہمیں ان کے اخلاف بولنے یا ان سے اپنی رائے دینے کا آپ کی آداشت کو گجنی فلم دیکھتے ہیں تو نہیں بنیوئی آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ کون کرتا ہے حد ہو گئی یار ہم ان کے بارے میں بولتے نہیں سکتے آپ کے نئے ساتھ تو کسی پولٹیکل پارٹی کے نہیں ہے مطلب کہ ہم ان کے بارے میں ہم ازاد مملکت میں رہتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں سوال کرنا یا کوئیسٹن نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ نے بھی کہا میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا مطلب کہ تمیز سے مطلب کہ رسپیکٹ میں بھی ہم نہیں کر سکتے اور یہ بڑی دار نے کہا ہوگا مطلب کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم ازاد مملکت ہے اگر ادھر سے کوئی غلط فائصہ ہو سکتا کسی گودے کو چھوڑ دینا اگر آپ نے لیڈر پیشے پڑا ہوا تھا ارمی چیف کے نہیں نہیں ہم اس کا غلط نہیں کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں پیشے پڑے میں تھے کہا کہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں ان کی جان چھوڑ دے سیاستدانوں کا مقابلہ سیاستدانوں سے ہے ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں جنرلسٹوں کا مقابلہ کس سے ہے بٹی صاحب ہمارے نے تو کیس سے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نجی سیاستدانوں سے یہ ہے سیاستدانوں سے یہ ہے آپ لوگوں نے بلا وجہ مقابلہ منایا وہاں فوج کے ساتھ انہوں نے پھر بتا دیا آپ کو کہ آپ کون ہے میرا سوال یہ ہے یہ آوڈیس ہے جو آپ لے لیڈے میرا سوال یہ ہے یہ آوڈیس تو بار ہی نہیں آئی آپ کے لیے اور میرے بھائی درسال بار ہی نہیں آئی میرا سوال یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں ازاد مملکت میں اگر کوئی جیسے ہماری یونیورسٹی ہے اگر یہاں پر کسی بھی دیپارٹمنٹ میں کوئی غلط کام ہوتا ہے یا کوئی غلط دیسیجن آتا ہے ہم اس کے اقلاف کوئی سوال کر سکتے ہیں تو آل کریں بیٹا تو ہم وہاں پہ کوئی سوال کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہو یار ایسی بانگی ہے کر سکتے ہو میں کہا ہوں آج سے کر لینا آگے جنے بھائی صرف کوئی سوال ہی نہیں ہے سوال سوال وہ اجازت مانگ رہا ہے ہم نے دے دی کر سکتے ہو بھائی اپنے دیپارٹمنٹ کی خرابیوں کے بارے میں سوال کر سکتے ہو تو اس میں خالق کے بارے میں کر سکتے ہو ایک عدے کو چھوڑ کے چلاؤں گی آگے جی میڈم آپ سب سے پہلے نو مئی کی مضمت یہ ہے پہلی شروع نائی سے امپریس کی ہے مجھے بری گوڈ اب آگے چلیں آپ اس کے بعد میرا کوششن ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے ہم سب کو بتا ہے مطلب ایک ایک اس کا ورکر انہوں نے اندر کر دیا ہے تو اب آپ لوگوں کو لگتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہیں ایک ایک نہیں کیا تقریبا لائے اب یہاں سے کئی ملیں گے سوال کیا آپ کا چلیں بتائی تو مزاق تھا جو الیکشنز ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہیں آپ لوگوں کا کیا حیال ہے اس میں دیکھیں آپ بتائیں نا آپ سٹوڈنٹ ہے مجھے تو نہیں لگتا فری اینڈ فیئر ہیں کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے دیکھیں 2018 میں ان کی پارٹی کہتی تھی کہ فری اینڈ فیئر نہیں کیونکہ ان کی پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اس وقت عمران خان ملے ہوئے تھے اس زبانے کی اسٹیبلشمنٹ اور بچے جو جو دوچری کے ساتھ پسر میں بات تو کر لوں آدھ ایک منٹ وہ میں آپ دے دی جے گا جواب میں جواب دے دی جواب 2018 میں عمران خان اس وقت جنرل باجوا صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور نواز شریف کو فارق کیا وہ اس وقت جائز تھا ان کے لیے آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ملے ہوئے یہ عمران خان کو نہیں آتے دی رہے پر اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ صدیق صاحب کا نام اس کے ساتھ باجوا صاحبی ہوتا تھا اپنے توبہ تائم کرنے نجھے یہ انسان کو دیکھیں دیکھیں بیٹا آپ کا جواب بنا سیدھا سا ہے شفصائیت کا دور ہے اور تاریخ میں یہ مارشالہ کے دور میں بھی یہ کچھ نہیں ہوا میں وہ بتا نہیں سکتا آپ کے پاس اس وقت طاقت ہے نکلیں ووٹ ڈالیں اور آپ کا ووٹ بدلے گا تقدیر یا یاد رکھئے گا آپ نکل آئیں اور یاد رکھئے گا مصدق صاحب آپ بھی اسی سپیچ کریں نکلیں ووٹ دے کریں آپ بھی کریں میں تو صرف آپ کو یاد دلانا چاہوں پراجہ صاحب نے بھی کر دیا وہ صرف چھوٹی سی بات ہے میں صرف چھوٹی سی بات بتا دوں جو بات ہے یہ نا انہوں نے میٹر آرنج ساڑھے تین سو عرب تباہ کر دیا اس ملک کو میں نے وہ کیس کیا ہے ملا کیا ہے اس کا حضر صاحب کیا ہوگیا ہے اس کا ملا کیا ہے کچھ نہیں ملا اس کا حضر صاحب کیا آپ سے چین لی گئی صحیح شین لی گئی آپ سے جی جی صدق صاحب جا گئے جتنی بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ بالکل آپ کی یہ والی کرٹیسزم آپ کا صحیح ہے یہ آپ سوال پوچھیں اس عورت سے جو بھاٹی میں رہتی ہے واہ اور اردگرد کے علاقے بھی غریب ہیں اور اس کو نوکری نہیں ملتی ہے وہ صبح اٹھ کے چڑھتی ہے اس بس کے اوپر جس کو آپ جنگلہ بس کہتے تھے جس کو اوپر یہ خرچہ بتا رہے ہیں اور آتی ہے یہاں پہ کام کرنے پچیس منٹ کے اندر اندر ائر کنڈیشنڈ بس پہ نہ کوئی دھکا مارتا ہے نہ کوئی ہاتھ لگاتا ہے اور اس کے لیے یہ آزادی کا پیغام ہے یہاں آتی سارا دن کام کرتی ہے پانچ بجے جب بھوٹو بچتا ہے تو پچیس منٹ میں واپس پہنچتی ہے اپنے بچوں کو کھانا بھی کھلاتی ہے ان کو سکول کا کام بھی کرواتی ہے یہ آزادی سیٹھ کو سمجھ نہیں آئے گی اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں ایسی چیز بنای جائے ایک منٹ ساپ جس کی وجہ سے غریب لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کے ذریعہ معاش ڈھونڈ سکیں اور اپنے بچے پال سکیں تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ڈیوٹیاں چھ بلین ڈالر یا پانچ بلین پانچ ہزار ملین ڈالر سو سیٹھوں کو دے دیئے سو سیٹھوں کو پچھلی حکومت نے لیکن اگر ایک میٹرو بنی جس پہ غریب لوگ جا کے ذریعہ روزگار اپناتے ہیں تو اس پہ آواز کھڑی ہوگی اس کا جواب لینا اس کا جواب لینا ہے اس کا جواب لینا ہے اس کا جواب پہلے لینا ہے دیکھ کسی نیزی بات سمجھئے گا ایک بات اور ایک منٹ سر بیٹا یہ والی میٹرو حرام ہے اور جو تین گناہ قیمت پہ بنی پشاور میں وہ حلال ہے اس کا جواب لینا ہے ابنا سمجھئے گا سمجھئے گا یہ غریب آدمی ایک غریب آدمی جس کو گھر میں کھانا کھانے کو نہیں ہے سر رات کو لوڈ شیڈنگ سیتا ہے اور صبح اٹھتا ہے بیس منٹ کے لیے وہ اے سی پہ بیٹھ جاتا ہے بڑا سمجھے گا آگے سمجھے گا آگے سمجھے گا آگے وہ کھوٹا ہے اپنی جگہ پر جگہ پر بولتا ہے بلدوری کرتا ہے بلدوری کرتا ہے بلدوری کرتا ہے پاکستان میں پوپلرزم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے پاکستان میں پوپلرزم چھکشت پرستیج اس کو کہتے ہیں ایک لیڈر عمران حان ہے اگر یہاں نواز شریف ہے لوگ اسی کا سپورٹ کریں گے اس کو لیڈر مانتے ہیں جبکہ لیڈر کو آپ نے جا کے قوشن کرنا ہے آپ نے یہ مینیفیسٹو دیا تھا یہ آپ کے پانچ ساتھ پروجیکٹ تھے جن کی بنیاد پر آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے آیا تھے اور ہم نے آپ کو جیتایا پانچ سال بعد آپ نے یہ چیز نہیں کی یہاں پہ پورے ہال میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جو کبھی مران حان سے ملے اپنے لیڈر سے ملے وہ یہ کوئیسٹن کبھی نہیں کرے گا وہ ایسا فین ملے گا اس کے ساتھ اگر پانچ منٹ ملیں گے تو خان صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں خان صاحب میرے گھر ولے آپ کے بہت بڑے فین ہیں کوئی کہ خان صاحب سے پوچھا جائے خان صاحب آپ نے یہ دس سوال کیئے تھے دس میں سے آپ نے ایک بھی پورا نہیں کیا یہ آپ نے پانچ پورے نہیں کیا چار پورے نہیں کیا ابداللہ ساہید عبداللہ عبداللہ بس تم اللہ کے نیک بندے ہو تم واعج بڑے اس کی پاس اچھے لگئے میں یہ پورے اس پورے هال کے اندر تالیں آپ جائیں ان کے لئے دوسرا سوال ہے بس کافیہ آگے چللو دوسرا سوال ہے کہ پاکستان میں دموکریسی کے سب سے بڑے دشمن اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے کوئی نہیں ہے سیاسی پارٹی ہیں کل پی ٹی ای تھی آج نون لگ ہے کل کو دبارہ پی ٹی ای آئے گی تو دبارہ نون لگ دشمن بن جائے گی بلکہ ٹھیک ایک دوسرے کو گرانے کے لیے بٹی صاحب کچھ کہلا آپ نے کچھ رائے پر رائے زنی کنی آپ نے نہیں بلیں 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 بات تو صحیح کی ہے جواب پورے یہ پینل سے سوال ہے پہاں تو میری بلزی میں اسے پوچھ لوں یار تو کیا ہوئی پینل کے حصے ہیں پورے پینل سے تم ہیدر آجاؤں بدائے بھٹی صاحب بدائے بدائے نہیں پہلی بات تو یہ بھائی جان کہ جو چیز ہو ہی نہ اس کے بارے میں کیا رائے دے